بیگوز سیزن 14 اب ریا چکرورتی کی وائلڈ کارڈ انٹری کو لے کر چرچاؤں میں بنا ہوا ہے جو کہ سیزن 14 کے میکر تو شروعات سے ہی چاہتے تھے سیزن 13 کے بعد اب سیزن 14 کو بھی بیچ ٹی آر پی شوز کی لسٹ میں شامل کرانے کے لیے بیگوز نے اس بار گھر کے سدسیوں کی بیچ ایک ایسا شلیل ٹاسک بھی کروایا جس کے بعد اس شو کی ٹی آر پی تو بڑی پر اس شو کو بوائکاٹ کرنے کی مانگ کی جانے لگی وہیں بیگوز میں اب ریا چکرورتی کی انٹری کو لے کر لوگوں کے بھی سسپینس اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ ریا چکرورتی کو جیل سے زمانت مل چکی ہے اور بیگوز اگر ریا کو شو میں بلاتے ہیں تو شو کی ٹی آر پی بھی بڑھ سکتی ہے وہیں چونکہ ریا چکرورتی کا کریئر پوری طرح تباہ ہو چکا ہے تو ایسے میں اپنے کریئر کی ایک اور نئی شروعات کرنے کے لیے ریا چکرورتی بیگوز کے گھر میں نظر آ سکتی ہیں پر آپ کو بتا دیں ریا چکرورتی چاہتے ہوئے بھی بیگوز کے شو میں انٹری نہیں لے سکتی ہیں کیونکہ ریا کو ایک لاکھ روپے کا بانڈ جمع کرنے کے بعد زمانت ملی ہے ریا کا پاسپورٹ جب کر لیا گیا ہے اور ریا کو آئے دن تھانے میں جا کر حاضری لگانی ہوگی تو ایسے میں ریا کا بیگوز کے شو میں آ پانا تو ناممکن ہے پر کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اگلی سال ریا چکرورتی کو بیگوز کے شو میں دیکھا جا سکتا ہے موسیقی